ناظرین آج سے 20 سال پہلے ڈوکٹر آفیا صدیقی کو اغواق کیا گیا تھا اور یہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل ایف ایم سی کاز ویل میں موجود ہیں آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈوکٹر آفیا صدیقی کو اغواق کیا گیا اور ان کو 86 سال قید کی سزا سنائی گی آخر ڈوکٹر آفیا صدیقی نے ایسا کونسا فارمولا ایجاد کیا جس سے امریکہ خوف زدہ تھا پاکستان کی طرف سے آج تک ڈوکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ یہ جلد رہا ہو جائیں گی یہ سب کچھ اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ڈوکٹر آفیا صدیقی کے خاندان کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانا تھا ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی آلہ تعلیم بھی دلوائی ڈوکٹر آفیا صدیقی بہت زیادہ اکل مند اور ذہین خاتون تھی ان کو تین سو سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے تقاریر کے مقابلوں میں اکثر مرہوم ڈوکٹر آمیر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لڑکوں میں آمیر لیاقت انعام جیتے اور لڑکیوں میں آفیا صدیقی اور اگر کبھی ان دونوں کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو آمیر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ پہلی پوزیشن تو آفیا کی ہی ہوگی ڈوکٹر آفیا کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلد ہی شادی کر دی جاتی تھی لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے انہوں نے ڈوکٹر آفیا کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا اس طرح ڈوکٹر آفیا صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئے اس کے بعد ان کو ایم آئی ٹی جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے وہاں سے سکولرشپ کی اوفر ملی وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے پی ایش ڈی بھی کی کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران ڈوکٹر آفیا صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے اور اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا یعنی بہت جدید اور طاقتور ہتھیار بنایا جا سکتے تھے امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈوکٹر آفیا صدیقی کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا اس طرح ڈوکٹر آفیا سے یہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی ناظرینوں سامین ڈوکٹر آفیا صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ ہمیشہ کی طرح اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا اسی وجہ سے ڈوکٹر آفیا صدیقی نے یہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی ڈوکٹر آفیا صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھی اور انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی انہوں نے ایک ایسا پلین تیار کر رکھا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو قرآن پاک کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے یہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بچے قرآن پاک پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں یہ بزنس کے اصول بھی قرآن پاک سے سیکھیں اور ان کو تک بھی قرآن پاک کے ذریعے ہی سکھایا جائے اور ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں گے ناظرین انیس سو پچانوے میں ڈوکٹر آفیا صدیقی کی شادی امجید خان سے ہو گئی اور انیس سو چانوے میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی ڈوکٹر آفیا کی بہن ڈوکٹر فوزیا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ اپنی بہن سے ان کے گھر ملنے گئے تو آفیا کی چہرے پر تشدد کے نشانات اور زخم تھے ان کو سٹیچز کی ضرورت تھی اور ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے جب انہوں نے ڈوکٹر آفیا اور ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ڈوکٹر آفیا کے دو بیٹے احمد اور سلمان اور ایک بیٹی مریم ہے ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور دوزار دو میں ان کی طلاق ہو گئی جس کے بعد ان کے سابق شوہر آفیا پر الزام لگاتے رہے کہ یہ ایک خطرناک عورت ہے جو کہ دہشتگردی میں ملوث ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈوکٹر آفیا کو دے دی اور یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے گے الزامات مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھے کچھ ریپورٹس کے مطابق ڈوکٹر آفیا کے شوہر امجید امریکہ کی طرف سے کیگی سازش میں ملوث تھے اور یہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈوکٹر آفیا سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن جب یہ کامیاب نہ ہوئے تو ڈوکٹر آفیا کو طلاق دے دی اور پھر اس کے بعد ڈوکٹر آفیا کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ناظرین امریکہ میں بارہ سال رہنے کے بعد دوزار دو میں ڈوکٹر آفیا اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں 31 مارٹ 2003 کے دن کراچی میں ڈوکٹر آفیا اپنے تین بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوا رہی یہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ائرپورٹ جا رہی تھی لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو رکا اور ٹیکسی سے نکال لیا اگلے پانچ سال یعنی 2008 تک یہ سب غائب رہے 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈوکٹر آفیا کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈوکٹر آفیا کے بڑے بیٹے احمد کو ڈوکٹر آفیا کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد سے یہ اپنی خالہ ڈوکٹر فوزیا اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے پھر اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیس کے بعد ڈوکٹر آفیا کی بیٹی مریم کو ڈوکٹر فوزیا کے حوالے کر دیا گیا ڈوکٹر آفیا کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا 2006 میں معظم بیگ کی کتاب این ایمی کومیڈنٹ کے نام سے آئی معظم بیگ بگرام اور گوانتہ نامو جیل میں قیدی رہ چکے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ بگرام جیل میں ان کو ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گری لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈوکٹر آفیا صدی کی ہی ہو لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی 2008 میں ڈوکٹر آفیا کو کیسے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے وہاں سے آفیا اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈوکٹر آفیا کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن یہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی وجہ مسجد کی طرف گئیں اور کمزوری کی وجہ سے گیر گئیں جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی یہ ایک دہشتگرد عورت آئے گی جو دکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراں اسے قتل کر دو تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو کہ یقینا ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دے تھی ڈاکٹر آفیا پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جبکہ اینی شاہدین کا مطابق آفیا اتنی کمزور حالت میں تھی کہ یہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا یقینا یہ ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر آفیا پر لگایا گیا تھا دوزار دس میں امریکی عدالت میں سمات ہوئی اور ڈاکٹر آفیا کو کوٹ میں پیش کیا گیا ان کے دان ٹوٹے ہوئے تھے بازو پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے لیکن انہیں ڈاکٹر آفیا سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اس پیشی کے دوران تمام تر ثبوت ڈاکٹر آفیا کے حق میں تھے میڈیکل ریپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا ہے لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر آفیا کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی آج بھی ڈاکٹر آفیا صدیقی امریکہ کی ایف ایم سی کوز ویل جیل میں موجود ہیں جس کو جہانم کے گڑھے سے تشبیح دی جاتی ہے یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے جہاں ان پر جسمانی تشدد جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے ان کے بھیجگے خطوط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں ڈاکٹر آفیا کی بہن ڈاکٹر فوزیا ڈاکٹر آفیا کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر فوزیا اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر آفیا سے ملاقات کے لیے امریکہ گئے تھے ڈاکٹر آفیا کے اغوا کے بیس سال کے بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئے تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیا تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیا سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل جبکہ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آفیا کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے آمین ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں